اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزی میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت دیں آمین سمامین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم کچھ تیاری کر لیں کافی حد تک کی ہماری تیاری ہو جانی چاہیے جسے کہ ہمارا وقت عبادات میں گزریں تو آج میں آپ کے ساتھ میرے رمضان پرپریشن شیئر کروں گی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے رمضان کی تیاری کس طرح سے کی ہوئی ہے تو چلیے اس طرح سے اب ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر بونلیس چکن لے لیا ہے اسے اچھی طرح سے آپ کو واش کر لینا ہے تو میں اس کی چکن تکا بنا کر رکھ لوں گی اسے فریز کر لوں گی آدھا چھمچ کی جتنا میرچ پاورڈر میں ایڈ کر لیا ہے میں نے اور آدھا چھمچ کی جتنی ہیں آپ ہلی پاورڈر ایڈ کر لیجئے آپ تھوڑا سی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں سکندر بیسن ایڈ کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ بیسن تھوڑا سا ہی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے سکندر چلیے اب گرم مسالے ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہومیڈ گرم مسالہ پاورڈر اس کے اندر شامل کر لیا ہے میں نے وہ بھی آدھا چھوٹا چھمچ کی جتنا ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ نمک تھوڑا سا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درکلیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا ہے میں نے تقریباً ایک یا دیر چھمچ کی جتنا آپ کو بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے بالکل تھک دہیں اس کے اندر شامل کرنا ہے یہ بھی گھر کا بنا ہوا نہیں ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے چاہے تو میں لنک نیچے لگا دوں گی یا پھر آئی بٹن لگا دوں گی وہاں سے چیک کر لیجئے گا بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہوم میڈ آپ اسے ضروری اس کیجئے گا اور آدھا لیمن اس میں ڈال کر تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پر میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں باؤل چینج کے لیے میں نے کسی نے نوٹس کیا ہے تو چلیے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پر اب ہم چلتے ہیں دوسرے پروسس کی طرف تو میں نے یہاں پر تھوڑے سا کون فلور لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کون فلور کو لے لے کر آپ تھوڑا سا پانی دال کر اس کا ایک پیسٹ ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا سا پیسٹ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ایک سائٹ پر رکھ دیجئے گا تو چلیے نیکس پروسس کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سٹکس لے لیے ہیں اور چکن کو آپ تھوڑا سا میرینیٹ ہونے کے لیے ایک دس سے پندر آمنٹ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پر سٹک لے کر اس کے اندر اس طرح سے لگا دوں گی چکن کو تو چلیے اس طرح سے لگا لینے کے بعد ساری سٹک میں فل کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم بیٹر جو ہم نے کون فلور والا بیٹر ریڈی کیا تھا اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈپ کر لینا ہے اس سٹک کو چکن کو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کون فلور لگ جائے گا اس کے بعد بیٹر گرمز میں آپ کو اسے ڈپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کو سارے چکن ٹکے کو اس طرح سے ہی پروسس جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا اس طرح سے آپ کو کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے رمضان آنے سے پہلے اگر آپ یہ سب تیاری کر کے رکھ لیں گے تو آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا اسی لئے آپ اس طرح سے بنا کر اسے فریزر میں فریز کر لیجئے گا اور جب آپ کا من جائے گا یا افتاری کے وقت آپ اسے نکال کر فرائی کر کے سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا بہت سارا وقت بھی بچ جاتا ہے اس میں اور محنت بھی جب اس وقت کم لگتی ہے زیادہ تر ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے یہ سب چیزیں بنانے کا تو آپ اس طرح سے پہلے ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اس طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ جتنے بھی آپ بنانا چاہے اتنے بنا کر رکھ سکتی ہیں تو اس طرح سے سفریز کر لیجئے گا تو چلیے سفریز کر کے رکھ لیجئے گا تو نیکس پروسس کرتے ہیں تو اب میں یہ بنانے لگی ہوں چکن ڈونٹ تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگے بونلس چکن یہ بھی آپ کو بونلس چکن لینا ہے اور اچھی طرح سے سواش کر لینا جتنے چاہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں تھوڑے چی کوت میرے اس کے اندر شامل کر لینا ہے چار پانچ ہری میرچے کٹ کر لیجئے گا اور کیپسکم شملا میرچ بھی وہ بھی آپ کو باریک کٹ کر لینا ہے اور ایک آنین چھوپ کر کے آپ کو اس کے اندر شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اس طرح سے آنین کٹ کر لیا ہے میں نے موٹا موٹا اور اس کے بعد آپ چاہے تو بریڈ یوز کر سکتے ہیں یا پھر بن یوز کر لیجئے گا تو جو آپ کی گھر میں آویلیبل ہوگا وہ یوز کر لیجئے گا دو سلائسے سب بریڈ کے یوز کر سکتی ہیں میرچی آدھا چمچ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور ادرکلے سرم کا پیسٹ ہے ایک چمچ کی جتنا اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ تو اب ہم پہلے سے گرانڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو شامل کریں گے ٹھیک ہے تو اچھا سا فائن پویسٹ یہاں پر گرانڈ ہو چکا ہے دیکھ سکتی ہیں سارے مسالے اس وقت ہمیں اس کے اندر شامل کر لینے ہیں اور اس کو پھر ایک بار اچھی طرح سے گرانڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چلی اچھی طرح سے گرانڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد گرانڈ ہو جانے کے بعد یہاں پا دیکھ سکتی ہیں جس طرح سے ہم شامی کباب بناتے ہیں اس طرح سے ٹکی بنا لینے یا پھر علو کی ٹکی جس طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیجئے اور انگلی کی مدد سے آپ اس کے اندر ایک ہول کر دیجئے جس سے ڈونٹ کا شیپ آپ دے دیں گے یا پھر آپ ڈھکن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلی سے ہو جاتا ہے تو آپ ڈھکن نہ بھی لگائیں تو بھی چل جائے گا تو آپ یہاں پر کون فلور کے پیسٹ میں ڈپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بریڈ کرمز میں لگا لیجئے گا بریڈ کرمز ڈونٹ کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایگ جو ہوتا ہے آپ ایگ کو لے کر اس میں ڈپ کر کے بھی آپ اس طرح سے بریڈ کرمز لگا سکتے ہیں تو میں ایگ یوز نہیں کری ہوں جب میں فرائے کروں گی انشاءاللہ اگر ویسا ہو سکے تو میں ویسا کرلوں گی ٹھیک ہے توٹیکی بھی بنا کر ریڈی کر لی ہے ڈونٹ بھی بنائے ہوئے ہیں جو مجھے اچھے لگے یہاں پر دو شیپ میں نے ریڈی کی ہوں ڈونٹ بھی بنائے ہیں اور چکن شامی کباب بھی بنائے ہیں میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح کی ریڈی ہو چکے ہیں اسے فریز کرنے کے لیے رکھ نہیں ہے تو اس طرح سے فریز ہونے کے لیے میں نے یہاں پر وہ بنائیٹ رکھ دیا تھا اور یہ فریزر میں فریز ہو چکے ہیں تو اوپر سے میں نے یہاں پر cover rrap کر دی تھی تو دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل ڈونر فریز ہو چکے ہیں تو اسے آپ کو نکال لینا ہے اور زی بلوک بینگ میں بھر کر رکھ لینا ہے تو آپ سب کی گھروں میں بھی رمضان کی تیاری سٹارٹ ہو چکی ہوگی اور صفائی ہے اور پھر گھر کی صفائی کو تو ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکوں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو جو بھی ریسپیس کی پرپریشن ہوتی ہے وہ ساری شیئر کروں گی اور جو بھی رمضان میں میں ریسپیس بناوں گی وہ سب آپ کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر ضرور کروں گی اور بہت سے ریسپیس تھے جو میں نے ابھی بنائی نہیں ہے رمضان میں ضرور بناوں گی تب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے جو بھی ریسپیس کے لنک ہوں گے میں وہ نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور بھی بہت سارے چیزیں تھیں جو میں آپ کے سیونگ ٹائمز کے لیے بتا سکتی تھی جیسے کہ یہاں پر آپ کو اطمیر کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میری امی اس کی جڑے جو ہے وہ کٹ کر کے رکھ لیتی ہیں تو یہ دس سے پندرہ دن چل جاتی ہیں تو یہ ہے میری تیاری مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری تیاری اچھی لگی ہوگی تو اور بھی ویڈیوز کے لیے آپ میرے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا چلیے چلتی ہوں اللہ حافظ